اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں میں کہہ رہا ہوں کہ میری چار سے پانچ سال کرکیٹ ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ آمیر ختم ہو گیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی پرفارمنس سے آپ لوگوں کو غلط پروف کروں میں نے خود کال کی اس میں اماد بھی تھے کیونکہ انہوں نے سائن نہیں کیا تھے ایڈی یو ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محمد آمیر کی ٹیم میں واپتی اور اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لیا ڈریکٹر محمد حفیظ کی یہ خبر سوشل میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے پاکستان کر کے ٹیم کے ڈریکٹر محمد حفیظ نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے فاسٹ بولر محمد آمیر اور اماد وسیم کو خود فون کیا ہے ڈریکٹر پاکستان کر کے ٹیم کے محمد حفیظ نے منگل کو لاہور میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹریلیا کھیلنے نہیں اچھا پرفارم کرنے اور جیتنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح سے تیار ہے محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ ابھی ہیڈ کوچ کی ضرورت نہیں ہے سنٹرل کنٹریکٹڈ کھلاریوں کو پہلی ترجیح ملک کے لیے دستیابی ہے اماد وسیم اور محمد آمیر سے بھی رابطہ کیا تھا لیکن وہ اس وقت دستیاب نہیں ہیں انہوں نے بتایا کہ اماد وسیم نے سنٹرل کنٹریکٹ پر دستخط نہیں کیے تھے اس لیے میں نے ان کو خود فون کیا اور بتایا کہ آپ ہمارے پلان میں موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید پاکستان کی نمائنگی کریں جس پر انہوں نے سوچنے کا وقت لے لیا ہے اور دو دن بعد جواب دیا کہ وہ نیوزیلینڈ کے دورے کے لیے دستیاب نہیں ہے جبکہ اس پیغام کے دو ہی دن بعد انہوں نے انٹرنیشنل کنٹریکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ اس طرح میں نے آمیر کو بھی فون کیا اور درخواست کی کہ اگر آپ پاکستان کے لیے کھلنا چاہتے ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ واپس لیں اور ڈومیسٹک کھلیں اور اچھا پا فارم کر کے ٹیم میں شامل ہو جائیں ڈریکٹر پاکستان کے ٹیم محمد حفیظ نے بتایا کہ میں نے آمیر کو کہا کہ آپ کو یک سا مواقع دیے جائیں گے جس پر انہوں نے انکار کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں اور پاکستان ٹیم کے بجائے انٹرنیشنل لیگز کھلنا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ محمد حفیظ نے کہا کہ اسٹریلیا کے دورستے سب کے لیے بہت چیلنجنگ ہیں اور چیلنجنگ کنڈیشنز میں کھلنا سب اس کے لیے تیار ہیں اسٹریلیا میں کھلاری بہتر نتائج دیں گے تمام کھلاری اچھی پرفارمس دینے کے لیے بیتاب ہیں سب کا مینڈ سیٹ کلیر ہے بہتر نتائج لے کر آئیں گے انہوں نے کہا کہ ٹیم ڈریکٹر کا کام پلین بنانا اور سپورٹ سٹاف اس پر عمل کرنا ابھی سیٹ اپ میں ہیڈ کوچ کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ احمد شہداد اور محمد زائد سمیت سب ہمارے ذہن میں ہیں سب مصبت انداز سے اپنی باری کے انتظار کریں سب کو موقع ملے گا کسی کے نائنصافی نہیں ہوگی مجھے پروفیسر کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھیں کہ مجھے حساب آتا ہے میں انتنکیت کا جواب ضرور دوں گا واضح ہے کہ پاکستان کرکہ ٹیم 30 نومبر کو اسٹیلیا کے دورے پر روانہ ہو رہی ہے جہاں وہ تین ٹیسٹ میچوں کی سریز کھیلے گی پاکستان اور اسٹیلیا کے مابین پہلا ٹیسٹ 14 سے 18 دسمبر تک پریت میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹیسٹ 26 سے 30 دسمبر تک میلبر میں ہوگا جبکہ سیڈنی میں 3 سے 7 جنوری تک تیسرا ٹیسٹ کھیلا جائے گا اس طرح کی مزید خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں